اور یہ بھی روایات میں آئے کہ تین آدمیوں کی دعا تو رد ہوتی نہیں اس میں ایک تو سخی ہے ایک بیمار ہے اور ایک توبہ کرنے والا ہے اچھا اب توبہ کرنے والا کون سا ہے دیکھیں بہت سارے افراد ایسے ہم کو نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی اور بعد میں توبہ کے بعد واقعی بدل جاتی ایک عورت پہلے ہجاب نہیں کرتی تھی اب ہجاب کرنے لگی یعنی اس کی توبہ کے آثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک شخص داڑی نہیں رکھتا تھا اب داڑی رکھنے لگا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھنے لگا ہے ایسا یہی توبہ کرنے والے ہیں ان سے بھی دعا کی درخواست کی جائے تو وہ بھی دعا مستجاب ہوتی یعنی جو افراد اس طرح کی زندگی گزارتر لوگ عام طور پر ان کو سابقہ زندگیوں کے تانے دیتے ہیں جبکہ حرام اور گناہ کبیرہ میں قرار دیا گئی ہے بات کہ اس کو اپنی پران کسی شخص کے گناہ کو جس کی توبہ ثابت ہو چکی ہو اس کو پچھلے گناہ یاد دلانا کہ تم بھی تو یہ کیا کرتے تھے بھائی وہ اس سے توبہ کر چکا ہے اب اگر تم نے اس کا ذکر بھی زبان سے کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا جب بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ حقیقی توبہ جو ہوتی ہے دیکھیں عام طور پر انسان پینسل سے کچھ لکھتا ہے مٹاتا ہے تو تحریر تو مٹ جاتی ہے لیکن اس کے اوپر اگر زرہ صاحب دیکھیں تو اس پر اثر باقی رہ جاتا ہے کہ ہاں یہ پینسل دبائی گئی تھی توبہ ایسی ربر ہے کہ نام و نشان بھی گناہ کا مٹ جاتا ہے کوئی اثر باقی نہیں رہتا کہ آپ دکھا سکے تو اس کا اتنا گناہ مٹ چکا ہے کہ آپ اس کو سابقہ کوئی گناہ یاد بھی نہیں دلا سکتے تو توبہ کرنے والوں سے بھی درخواست کی جائے دعا کرنے کی وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوتی